تو بلیچ کریم تو میری ہرٹ پین لگاتی ہوگی موں پر نہ سہی ہاتھوں پیروں پہ تو آپ ضرور اپلائی کرتی ہوں گی تو آج میرے پاس بلیچ کریم کا ایک ایسا فارمولا ہے جس سے آپ کی بلیچ کریم آپ کو دے گی دبل وائٹننگ جی ہاں بلیچ کریم کام کرتی ہے ہماری سکین کو برائٹن اپ کرنے کا وائٹن کرنے کا تو آج ہم اس میں کچھ ایسا شامل کرنے والے ہیں جو اس کے ایفیکٹس کو دبل کر دے گا اور آپ کو اس کے ڈبل ریزلٹ ملیں گے تو آج میں یوز کرنے والی ہوں پیچ بلیچ کریم اور یہاں پہ میں نے اس کا لیا ہے ایک ساشے پیک اور یہ پیک ہمیں ففٹین روپیز میں مل جاتا ہے اور اس میں اتنی کونٹیٹی موجود ہوتی ہے کہ ایسی لیے ہمارے ہاتھوں اور پیروں پہ استعمال ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے میں نے ایک ارجنٹ ویشیئر کی بہت ہی امیزنگ سی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ اس کو ضرور چیک کیجئے گا اس کے بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے بہت ہی اچھی ریزلٹ مجھے ملے تھے تو اس وجہ سے وہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اب بات کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی جس میں ہم بلیچ کریم کا ایک ایسا فرمولہ تیار کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ ایفیکٹیو ہو زیادہ ہمارے لیے کام کرے تو یہاں اس بلیچ کریم کے پیک کو جب ہم اوم اپن کرتے ہیں تو اس میں سے ہمارے پاس ایک کریم کا پیک آتا ہے تو وہ فل ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور ویسے بلیچ کریم میں زیادہ اپلائے نہیں کرتی کبھی کبھار میں اپنے ہاتھوں اور پیروں پر اس کو استعمال کر لیتی ہوں تو زیادہ بلیچ کریم اپلائے کرنے سے گریز کیا کی دیئے یہ ہماری سکن کے لیے ہے بلکہ ہماری ہیلتھ کے لیے نقصانتے ہوتی ہے تو یہاں پہ بلیچ کریم کا جو ہمارے پاس ساشے پیک تھا اس میں سے ہم نے کریم یہاں پہ لے لی ہے اور اب ہم اس کریم میں شامل کرنے والے ہیں وائٹنگ پاورڈر یہ سوفٹ ٹچ کا وائٹنگ پاورڈر ہے اور اس کا کام ہوتا ہے وائٹنس کے لیے یہ جب ہم اپنی فیشل کے پیک میں یوز کرتے ہیں یا اپنی بلیچ کریم کے ساتھ ہم اس کو مکس کر کے لگاتے ہیں تو یہ ایکسرا وائٹنگ دیتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کا تھوڑا سا تھوڑی سی کانٹیٹی یوز کرنی ہے ہاف سپون سے بھی ہم اس کی کام کانٹیٹی لے رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ وائٹنگ پاورڈر نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر ایک وائٹنگ کیپسول بھی شامل کر سکتے ہیں جو تقریبا ہر لڑکی کے پاس موجود ہوتے ہیں اس کا کام بھی وائٹنگ کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس میں شامل کرنے والے ہیں سکن شائنر تو یہاں پہ ہم نے آدھا چمچ سکن شائنر کا بھی اس میں شامل کر دینا ہے یہ ہماری سکن کو ایکسرا شائن دیتا ہے بیوٹی پارلر میں جب آپ فیشل کروانے جاتے ہیں تو وہ لازمی اس کے اندر شامل کرتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو شائن دیتا ہے اسی وجہ سے ہماری سکن زیادہ شائننگ نظر آتی ہے زیادہ نکری نکری نظر آتی ہے اور یہ زیادہ کوسٹلی بھی نہیں ہے آپ کو ایزی لیو وان ففٹی میں اس کی چھوٹی باٹل مل جائے گی آپ ایک دفعہ لے کے رکھ لیں اور جب بھی بلیچ کریم کیا کریں اس کے اندر شامل کر لیا کریں جب بھی فیشل کا کوئی بھی پیک بناتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں اور لاہر میں ہم اب یہاں پہ شامل کرنے والے ہیں اس کا ایکسلیریٹر اور اس کی بھی ہم ہاف کونٹیٹی یوز کریں گے ہاف ہم چھوڑ دیں گے اس کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں یوز کرنا ہے تو میں بہت جالدہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں جس میں کہ میں ایک بہت زبردست سی ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو کہ میں نے خود یوز کی ہے اور اب میں آپ کے ساتھ یوز کروں گے کہ یہ جو ایکسلیریٹر بچ جاتا ہے اس کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ سے اپنی سکن کو وائٹن کرنے کے لیے تو اس لیے ہمیشہ جب بھی بلیچ کریم ہم لگاتے ہیں استعمال کرتے ہیں ہمیشہ اس کا ایکسلیریٹر تو لازمی ہمارے پاس بچا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہم پھینک دیتے ہیں تو اس کو پھینکنے کی بجائے ہم اس کو دوبارہ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس کی جلد ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو بس اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے اور ساتھی ساتھ ہمارے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو فوراں آپ تک پہنچ جائے تو یہاں پہ بلیچ کریم ہماری ریڈی ہے اچھے سے مکسنگ کرنی ہے اور اتنا مکسنگ کرنا ہے کہ ایک فرمکسی ہمارے پاس کنسسٹینسی آ جائے اور پھر اس کو کسی برش کی مطلب سے اپلائی کر لینا ہے اور بہت ہی اچھے سے ہم نے اس کی کوٹنگ اپلائی کرنی ہے اور پھر پندرہ منٹ ہم اس کو لگا رہنے دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو واش کر لیں گے سی یو اگین تھنکس ور وچنگ